بسم اللہ الرحمن الرحیم خان کے لیے اب پھر مشکل دینا اور خاص طور پر آج کا دن بہت مشکل ہے کن حوالوں سے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں موراس سعید جو روپ پوشت رہنما ہے اپنا تحریک انصاف کے ایک بار پھر فرار ہونے میں کامیاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ لیپ ٹاپ وہ جو اچھ شریف والا تھا یاد ہوگا نا اچھ شریف والا ہے کہ لیپ ٹاپ غائب ہوگا تھا جو پیتھا جیسے پیتھا اور کچھ اسلا برامت ہوا ہے کہاں سے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تحریک انصاف کی قیادت میں لڑائی چل گئی کل میں نے کوئی چیزیں بتائی تھی آپ کو ابھی اس سے آگے کی بات ہے کہ قیادت کی لڑائی کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی بتاؤ گا تحریک انصاف کے اہم رہنما اور سابق اسپی کا قوم اسمبلی اسد قیسر نے بھی بغاوت کر دی امزانی فیصلوں کے خلاف اور نواز شریف کی واپسی وہ کہتے ہیں پاکستان کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی ان کے آنے سے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کس کا دعوی ہے اس ساری چیزیں آپ کو تفصیلات سے بتاؤں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کہایے ہیں ان کو سبسکرائب کیجئے لائک کرنا نہ بھولیں گھنٹی کا بٹن ڈبانا ضرور کریں بلکہ اپنی قیمتی رہ کا اظہار بھی کریں اپنی شخصیت کے متابقہ جی ناظر کرنا ہم عمران خان کے لئے ایک مشکل دیں آج کا دن بہت مشکل ہے ویسے تو یہ دن سارے مشکل ہیں یہ دس دن میں نے کہا تھا کہ ان کے لئے بہت مشکل ہیں تو آج سے یہ دن شروع ہو گیا کہ مشکل دیں آج کے دن فیصلہ آنا ہے ہائی کورٹ سے ایک تو ٹرائل ان کا جو مسئلہ تھا ان کا سائیفر ٹرائل کا اس پہ ایک درخواست دی گئی ہے کہ اس پہ روکا جائے ایک وہ استثناء وہ لطیب خوصہ صاحب کی فرمائش پہ تاریخ رکھی گئی ہے کیونکہ سترہ کو ان پہ فرد جرم آئید ہونی ہے تو انہوں نے کہا ایک دل پہلے ہمیں سنے کہ استثناء حاصل ہے دو سو اٹاریس کے مطابق صدر وزیراعظم گورٹ رائے سب کو استثناء حاصل ہے تو یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ وزیراعظم تھے اس پہ جس وقت انہوں نے ستہائیس اپریل کو یا سترہ اپریل کو جب وہ سترہ مارچ کو یعنی ہاں جی مارچ میں ہو گئی ہے سترہ مارچ اس تائیمہ جو بھی تھا یہ اس میں جب انہیں نے سائیفر کو لہر آیا تھا تو وہ اس وزیراعظم تھے تو وزیراعظم کو استثناء حاصل ہے دو سو اٹاریس کے تحت ہارٹیکل دو سو اٹاریس کے تحت لہٰذا یہ اب انہیں نے کہا ہے یعنی انہیں پتہ لگیا کہ سائیفر کیس میں کوئی نہ کوئی سزا ملنے والی ہے لہٰذا ایک نیا پہترہ بدلہ لطیف خوزہ صاحب نے اور پھر انہیں ریکویسٹ کی تھی جیج صاحب جنگ کہ جناب سترہ کو فردہ جنمائید ہو گئی تو پھر تو مسئلہ کر پڑ ہو جائے گا لہذا اس سے پہلے رکھ لیا تو کل کا دن جو ہے یعنی آج کا دن جو ہے وہ نہیں رکھ لیا یعنی سولہ ایک دن پہلے رکھ لیا تو ایک وہ فیصلہ بھی آنا ایک وہ ٹرائل کیس کا جو ہے کہ ٹرائل کیس جو جیل بھی ہو رہا ہے وہ اوپن ندالت میں ہو چاہیے کہاں ہونا چاہیے جیوڈیشل کمپلیکس میں ماضی میں جیوڈیشل کمپلیکس میں جو مجموعہ لگا جو ملہ لگا وہ سب کے سامنے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو جیل کے اندر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک فیصلہ محفوظ ہے آمیر فاروق صاحب چیف جیسے اسلام آدھائی کورٹ وہ بھی آج سنائیں گے تو یہ بڑے مشکل مرحاد ہیں اب ان مرحادہ میں کہاں تک امیان خان کامیاب ہوتے ہیں وہ ریلی ملتا ہے نہیں ملتا اس تحصیلہ کی بات سنی جاتی ہے ان کی نہیں سنی جاتی ہے کیوں کہ مارچ کے بعد اپریل میں تو وہ فارغ ہو گئے تھے اور اس کے بعد بھی وہ جگہ جگہ سائیفر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وزیراعظم تھے اس وزیراعظم کو چلے استثنہ حاصل تھا اور انہیں کوئی سائیفر کسی کو دکھایا انہیں کاغذ لہر آیا تھا ٹھیک ہے لیکن جو شاہد گوائیاں آگئی ہیں جو سلطانی گوام موجود ہیں اس میں کیا ہوگا اسی لئے انہیں کہا یہ استثنہ حاصل ہے اب یہ فیصلہ ہونے ہیں کہ آرٹیکل دو سوڑتالیس باد میں بھی ان پر لگتا ہے کہ پہلے ان کو استثنہ حاصل تھا یا باد میں بھی فیلحال تو یہی کاغذاری گناب اس قانون کو اس کو سارے کالاتم قرار دے دی جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے نہ کیا جائے اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اچھا ایک اہم رہنما مراسل ہے جن کو کہا جا رہا تھا جو عمران خان کے جانشین بنیں گے پارٹی ہیڈ بنیں گے لیکن وہ روکوش ہیں لہر روکوش ہیں تو پھر تو سامنے نہیں آ سکتے وہ کہتے ہیں جب الیکشن کی باقیدار ڈیٹ ہو جائے گی تو یہ سارے روکوش رہنما آ جائیں گے اور پھر وہ جیل سے الیکشن لڑیں گے چاہے پکڑے بھی جائیں تو جیل سے الیکشن لڑیں گے اور وہ پھر پیٹی آئی چھا جائے گی دو تہای اکثریت لے جائے گی اچھا مفروض ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بات کی باتیں لیکن تازہ ترین جو ہے یہ منگورہ میں ان کے سالہ صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا کہیں سے مغبری ہوئے خفیہ داروں کو پتہ لگا کہ مراد صاحب وہاں موجود ہیں وہاں گئے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے جناب مغبری مراد صحید روی ہو گئی کہ مراد صاحب نگل گئے لیکن پولیس نے باقیدہ ان کے خاندان سے لڑائی بھی کی ان کے سالہ صاحب کو در میں تلاشی ملی اور وہاں سے چیزیں میں اٹھائیے کچھ ہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ اسلا برامت ہوا پولیس کا دعوی ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ غلط کریں یہ صحیح کریں لیکن پولیس کا دعوی ہے کہ اسلا بھی برامت ہوا اور وہ جو لیپٹ آف تھا وہ عرشت شریف علا وہ بھی آ گیا اب اس سے بھی پکڑا جائے گا تانے والے نکلیں گے کیا ہوا کینیا میں کس طرح مارا گیا کیسے خطل ہوا دبئی سے کیسے گہکینی سارے معاملات کہتے ہیں اسے جھڑے ہوئے لیپٹ آف سے اب چیزیں نکلتی ہیں نہیں نکلتی ہیں کیا اس میں سے چیزیں ضائع کر دی یہ ڈیٹا ضائع کر دیا یہ ڈیٹا موجود ہے لیکن پولیس کا دعوی ہے جناب ناصر باکس کا علاقہ تھا منگورہ میں سواد میں وہاں یہ سب کچھ واردات ہوئی ان کے سالسہ پہ مقدمہ بنا دیگر خاندان کے لوگوں پہ ہوا اور کہتے ہیں سب کچھ تو ہونا ہی تھا اب اگلی بات کرتے ہیں کہ چونکہ وہ تو روپوش ہیں تو قیادت تو نہیں کر سکے چیئرمن جیل میں ہے صدر صاحب بھی جیل میں ہے وائس چیئرمن بھی جیل میں ہے سائفر کے تو اب کیا ہوگا تو اب جو لڑائی چل رہی وہ کس میں چل رہی ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بابی اور نند کی لڑائی چل رہی ہے اور نند تو بابی جو بھی ہو تو کہتی ہیں نند ملیدہ گان تو وہاں مسئلہ ہے لیکن عمران خان صاحب میں کماند دیتی تھی کس کو علیمہ خان کو جبکہ علیمہ خان کہا نہیں میں الیکشن نہیں لڑوں گی میرا کوئی ساتھوں سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایک ملاقات میں نے کہہ جئے کہ تو سمات کیوں کہ بشرا کے بہت سے کچھ انضامات ہیں اور بشرا کے کچھ اندیشیں ہیں کہ بشرا بھی بھی کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتی ہیں تو شاید اس لئے عمران خان صاحب نے کہا ہوا لیکن بشرا کے جو ہمیتی ہیں اس میں عصب قیصر صاحب جائے صاحب اس بھی کا قومی صاحب دی اور بھی بہت سے ان کا اتحال ہے کے پی کے میں ان کا مظلومیت کا کارڈ چلے گا کہ یہ ان کی جو ہے اعلیہ ہے اور اگر ان کو چینل پرسن بنایا جائے قیادت دی جائے تحریک انصاف کی تو پھر لیکن عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کو قیادت دے دی کہ انہیں تحریک انصاف کی کماند سمال لی لاہور میں جلسہ کرنے کی کوئی کی لیکن وہاں اجازت نہیں ملی لیبرٹی میں پھر انہیں دو تین جگہ اور کی کوشش لیکن وہاں بھی نہیں ملی اب وہ کہہ رہے ہیں پھر سے درخواست دی ہے کہ یا بابا گراؤن دے دے ہمیں یا پھر وہ دے دے موشی دروازہ تاریخی کہ وہاں ہم کر لیں جلسہ اب وہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن وہ کلکہ بردستان کے جو ایک گورنر ہیں انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ نواز شریف کا بڑا دھوم ہے آ رہے ہیں جیسے بھی آ رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ ہمارے کلکہ بردستان میں تو وہ ان کی مسلم لیگ نون ہمارا کچھ نہیں کر سکتی لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے آنے سے یہ بھی پاکستان کبھی ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اشتیاری ہیں وہ مجھرم ہیں وہ صدا یافتہ ہیں ان کے کیسیز ہیں ابھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا چاہے ان کو اپاستی زمان بھی مل جائے تب بھی یہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے تو سب کو بتاک جائے گا بلکہ الیکشن میں زرداری صاحب نے پاکستان پیوز پارڈے کو بچائے اور زرداری صاحب اب کی پنجاب میں بھی رنگ دکھائیں گی اور وہاں بھی بہت کچھ حاصل ہو جائے گا تو یہ کہنا کہ بین ازیر جو تھی وہ چاروں صبحوں کی زنجیر تھی لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی پانچوں صبح یعنی کی بلکہ بلدستان کو بھی انہیں کہہ دیا کہ پانچوں صبحوں کی زنجیر ہے پاکستان پیوز پارٹی اور انہیں کہا میں پیتالی سالوں سے پیوز پارٹی کا وفادار ہوں میں کبھی لوٹا نہیں بنا نہ بنوں گا میرا ایک تعلق ہے پیوز پارٹی ایک قاندان ہے تو بہرہاں نے یہ کہہ دیا ہے اب یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی کیسے جائیں گی عرش شریف والے کیس میں کیا ہوگا براہ سے ہی دوبارہ پکڑے جائیں گے نہیں پکڑے جائیں گے اسطح قیدت صاحب کی جو بغاوت ہے وہ کہتے ہیں بشرا بی بی وہ قیادت کرنے چاہیے اور پھر علیمہ خان کے نام پر عمران خان کی ایک بات کال یو ٹرن ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں مالوسی سیاست تو مالوسی سیاست طریقہ حساب میں بھی شروع ہونے لگی تو قریمہ خان کو کماند دے دی گئی تو اب یہ معاملات ہیں کراچی میں بھی ایک طریقہ حساب جلسہ کر رہی ہے اس کو بھی جات ملے گی دیکھیں انگیٹی یا نہیں ملتی لیکن کہ اب وہ فاعل ہونے کی کوئی جو باقی بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر الیکشن ہو تو اس میں ان کا حصہ ہو رہی ہے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیران کو سبسکرائب پر لائک کریں گھٹی کا وٹن دبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی لائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نظمان اللہ نظمان اللہ نظمان